اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد اطنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی آف اسلام آج کی ویڈیو بہت زبردست اور بہت انٹریسٹنگ ہے یہ ویڈیو ہے کہ مدارس میں کس قسم کا کھانا بنتا ہے اور وہ کھانا کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے یہ پاکستانی مدارس میں بھی اسی طرح ہی کھانے بنتے ہیں اور اسی طرح ہی تیار کیا جاتے ہیں لیکن جو یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ویڈیو ہے دارلوم دیو بند کی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پڑتے ہیں اور ایسے ہی پاکستان کے جو بڑے مدارس ہیں جیسے کہ اکوڑا خٹک والا ہے اور اس کے علاوہ جامعہ دارلوم کریچی ہے اور اس کے علاوہ علامہ بنوری ٹاؤن ہے تو وہاں پہ کس طرح کے کھانے بنتے ہیں اور کس طرح کھانے بنائے جاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں اور بہت زبردست بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہے ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مدارس میں لوگ کیسے رہتے ہیں اور ان کے کھانے کس طرح سے بنتے ہیں اور پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو تعاون کریں اپنے صدقات اور اپنے جو زکاة وغیرہ ہے وہ ان لوگوں کو دیں تاکہ مدارس کا کھانا بہتر سے بہتر بنے اور یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے تو ابھی چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کی طرف اور یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مدرسے کا کچن آئیے آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے دیکھئے گا یہ سامنے اس کے اندر بھی آپ کو لے کر چلوں گا کیسے کھانا بنایا جاتا ہے کیسے روٹی بنائی جاتی ہے یہ سائیڈ میں آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ٹکٹ ملتا ہے ایک ٹکٹ پر قریباً دو رونٹیاں ملتی ہے اور ایک سالن ملتا ہے کافی رہ جاتا ہے سالم دیکھیں یہاں پر یہ سامنے پیاز کٹی جا رہی ہیں اور جو دوپہر کا یا شام کا کھانا بنایا جاتا ہے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں اور یہ دوپہر کا غالباً کھانا بن رہا ہے دوپہر میں دارلوم دیوبند میں دال بنائی جاتی ہے اور شام کے وقت میں گوشت بنایا جاتا ہے اسی کی یہ پیاز کٹی جا رہی ہیں اور سامنے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے یہ مسالے رکھے ہوئے ہیں گھر کے مسالے ہوتے ہیں دارلنگ دیوبند کے کھانوں میں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے ٹیماتر کاٹ رہے ہیں اور یہ اندر کھانا بن رہا ہے چلیے آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں پر روٹیاں بنتی ہیں ابھی آپ کو لے کر جائیں گے وہاں پر دکھائیں گے اندر سے یہ اندر جا رہے ہیں یہاں پر سب سامان رکھا ہوا ہے اور یہاں پر روٹیاں بنتی ہیں دیکھیں یہ روٹیاں بنا رہے ہیں اس طریقے سے اندر تندور ہیں اور بھی تندور ہیں بہت سارے اور ان تندور میں روٹیاں بنتی ہیں بہت ہی شاندار روٹی ہوتی ہے دارلنگ دیوبند کی اور یہ روٹی ایسی ہوتی ہے پیٹ خراب نہیں ہونے دیتی کیونکہ اس کے اندر موٹا آٹا ہوتا ہے فائبر زیادہ ہوتا ہے اور موٹاپے کو بھی کم کرنے میں بڑی سہائک ہوتی ہیں بہرحال آپ دیکھئے گا کتنی شاندار روٹیاں ہیں اور دو روٹی ملتی ہیں ایک شخص کو اور کھائی بھی نہیں جاتی اتنی زیادہ ہوتی ہے یعنی اتنا پیٹ پڑ دیتی ہیں تو چلی اور اندر آپ کو لے کر چلتا ہوں اور دیکھئے گا وہاں پر بھی روٹیاں بن نہیں ہیں اور بھی بہت ساری چیز آپ کو دکھاؤں گا بندے رہیے گا ہمارے ساتھ بڑی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے یہ دارلنگ دیوبند میں کس طریقے سے کھانا بنایا جاتا ہے یہ دیکھئے گا بہت سارے لوگ روٹیاں بنا رہے ہیں قریباً چار ہزار طلبہ ہوتے ہیں چار ہزار کموں بیش طلبہ ہوتے ہیں ان سب کا کھانا بنتا ہے یہاں پر اور پیڑا بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے جس کی روٹی بن نہیں ہے اور بڑی مہنس سے گرمی میں بھی اسی طرح بناتے ہیں یہ سامنے کچھ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے سائٹ میں دیکھئے گا یہاں پر بھی روٹیاں بنا رہے ہیں پیڑا بنا رہے ہیں اور پیڑا بنا کر ان کی روٹیاں بنائیں گے یہ اور دیکھئے گا کتنا بڑا پیڑا ہے ان کا اس طریقے سے یہ روٹیاں بناتے ہیں اور دارلوم دیوبن کے طلبہ میں ٹکٹ دوارہ تقسیم ہوتی ہے دیکھئے کس طرح لگا رہے ہیں روٹیاں اور کس طریقے سے یہ محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں دارلوم دیوبن کے مطبخ کا کھانا بہت ہی پیارا ہوتا ہے کبھی آپ آئیے گا تو دارلوم دیوبن کا کھانا ضرور لے کر کھائیے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ ایک تو اس کے اندر برکت ہے دوسری چیز اس کھانے کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پر دال بن رہی ہے یہ دال بن رہی ہے یہاں پر یہاں دیکھئے گا اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے بھی ڈرام ہیں سب لائن کے ان میں دال بنائی جا رہی ہے اور بہت شاندار طریقے سے دال بنائی جاتی ہے دال اور گوشت بھی ملتا ہے یہاں پر غالباً بوت کے دن ملتا تھا یہاں پر یہ ادرک پیسا جا رہا ہے یعنی ٹوٹل کام جو ہے نا ان کا دارلوم دیوبن والوں کا سب مسالے ان کے اپنے ہیں ادرک یہ خود پیستے ہیں تمام چیزیں یہ مکمل طریقے سے پیستے ہیں اپنے آپ ہی اوریجنل اورگینک ہوتا ہے تمام چیزیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کام کرنے والے جتنے بھی بھائی ہیں یہ سیلی پر ہوتے ہیں اور یہ تمام کے تمام جو ہے بڑی محنت سے بہت اچھا کھانا بنا کر تارلوم دیوبن کے طلبہ کو دیتے ہیں بڑا شاندار کھانا ہوتا ہے میں پھر ریکمینڈ کروں گا آپ حضرات آئیے گا تو یہاں پر کھانا ضرور کھائیے گا بہت اورگینکلی شوربے کا کھانا یہاں پر ملتا ہے زیادہ مسالے دار نہیں ملتا ہے یہ تارلوم دیوبن کے یہ جو آپ حضرات دیکھ رہی ہیں یہ یہاں پر آٹا بھی خود پیشتے ہیں اور مسالے بھی خود پیشتے ہیں روز کتنے مسالے استعمال ہوتے ہیں تمام کے تمام یہ ایڈوانس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے گھر ہی کا خود کا پسا ہوا سامان یہ خود ہی استعمال کرتے تھے میرچے بھی خود پسی ہوئی ہیں تمام کی تمام چیزیں پیاس کاٹی جا رہی ہیں یہ کنستر ہے آپ حضرات دیکھ رہی ہوں گے یہ کنستر ہے پھر یہاں پر دھنیا آ گیا یہاں پر حلدی بھی خود کی بسی ہوئی آ گئی اور یہ سامنے چاون نظر آ رہے ہیں جو بریانی بنتی ہیں ایک مہینے میں غالباً چار بریانیاں ملتی ہیں چار ایک ہفتے میں ایک مرتبہ بریانی ملتی ہے تو یہ دیکھئے گا اور یہ سامنے گوشت میں آپ کو دکھا رہا ہوں گوشت یہاں پر روز گوشت اپنا ہی ہوتا ہے اپنا ہی کٹا جاتا ہے گوشت یعنی اپنے سے مراد جو جانور ہوتا ہے خودی کا ہوتا ہے خودی کا ان کا یہ بوچڑ خانہ ہے تاکہ طلبہ کو روز گوشت شام کے وقت میں مل سکے دیکھئے گا یہ شام کی تیاری ہو رہی ہے ہم اس وقت دوپہر میں گئے تھے یہاں پر تو آپ حضرات دیکھئے گا اور یہاں پر آئیے گا گومیے گا دل لگتا ہے یہاں پر آنے کے بعد دارلوم دیوبند کے مطبخ میں دیکھئے گا اور بہت شاندار گوشت ملتا ہے یہاں پر اتنی پیاری مطلب کہنے کا کہتے ہیں نا وہ چھوارہ بوٹی اتنا شاندار گوشت ملتا ہے اور ایسا جانور کٹا جاتا ہے جو نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو یعنی حلوان جساں کہلی جئے گا بلکل نرم گوشت یہ روٹیاں جا رہی ہیں لائن ہوتی ہے قریباً چار یا پانچ لائن ہوتی ہیں اور اس میں روٹی جاتی ہیں پھر روٹی کے بعد سالن رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تقسیم ہونے کا وقت تھا نہیں ورنہ ہم آپ کو دکھاتے یہ بزرگ ہیں جو ہم جب پڑھا کرتے تھے یہ وہاں پر بشارے مزدوری کا کام کیا کرتے تھے ان سے ہماری بات چیت ہوئی بہت پرانے آدمی ہیں تو یہ بوریاں سی رہے ہیں اناج کے لئے اناج کے لئے بوریاں سی رہے ہیں اناج جو ہوتا ہے لانے کے لئے جو غلے کا سیزن ہوتا ہے دارلوم دیوبند میں کہ بوری جو ہے تقسیم کی جاتی ہیں آپ کے گاؤں میں بھی آتی ہوں گی اور سبھی جگہ آتی ہیں مساجد میں رکھی جاتی ہیں تو ان بوریوں کے اندر ناج آنا ہوتا ہے اور ناج گودام میں رکھا جاتا ہے یہاں پر گودام بھی ابھی آپ حضرات کو دکھائیں گے یہاں پر گودام کے اندر اناج رکھا جاتا ہے اور اناج کو پھر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو اتنے محفوظ طریقے سے حفاظت سے رکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں آپ حضرات سے ایک نئے ویلوک کے ساتھ اللہ تعالی نے چاہا اور دعا کیجئے گا ہمارے لئے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک نیتی نصیب فرمائے اخلاص عطا فرمائے اور اسلام کے مقامات کی ایسے ہی زیارت کرانے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا باکہ وہ ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کتنے زبردست طریقے سے کھانا تیار ہوتا ہے اور ہر طالب علم کے لئے دو دو روٹیاں دی جاتی ہیں اگر ہم پاکستان کا حساب لگائیں تو صرف ایک وقت کی سو پچاس روپے کی روٹی بنتی ہے اور اگر دن کا حساب لگائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کھانا سالن سمیت اور دوسری چیزیں کر کے کتنا زیادہ پیسے بنتے ہیں اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے حساب استطاعت چاہے سو روپے آیا چاہے پچاس روپے آیا ہم کچھ نہ کچھ جہاں پہ رہائشی طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کو بھی ایک اچھے کھانا مہیا اور اچھی چیزیں وہ بھی رہ سکیں اور بعد میں وہ دین کی خدمت کر سکیں کیونکہ جو آج کل مدارس ہیں وہ ہی اصل دین کے وارث وہاں سے ہی نکر رہے ہیں اور پھر بعد میں ہی اللہ پاک ان سے دین کی خدمت کا کام بھی لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ